بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ روس اور ترکی کے تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ پیدا ہو گیا وہ ممالک جو ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے آج پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور اس حوالے سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس کے مطابق روس نے ترکی کو وارننگ دے دی ہے کہ وہ اس کے دشمن ملک یوکرین سے دور رہے اور اس سے دوستی نہ بڑھائے نہیں تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا جبکہ روس اور ترکی کے درمیان اس فور ہنڈرہ میزائل سسٹم کی ڈیل بھی خطرے میں پڑھ چکی ہے آخر روس کی جانب سے تیش میں آنے کی وجہ کیا ہے ترکی نے آخر ایسا کون سا کام کر دیا جس کی وجہ سے روسی صدر پیوٹن تیش میں مبتلا ہو گئے ناظرین حقیقت پسندی ایک مناسب طرز عمل رہا ہے لیکن اس کی اپنی کباہتیں ہوتی ہیں اس کی ایک مثال یوکرین اور روس دونوں سے انتہائی اہم کشیدگی کے دور میں تعلقات ایک نہج پر رکھنا نہائیت مشکل کام ہے ترکی کی خارجہ پولیسی ایک عرصے تک جارحانہ اور نظریاتی بنیادوں پر چلائے جانے کے بعد اب حقیقت پسندانہ روح اختیار کرتی نظر آ رہی ہے اور علاقائی طاقتوں سے تعلقات میں بہتری نانے کی اشارے مل رہے ہیں سال ہا سال کشیدہ تعلقات کے بعد سعودی عرب اور مصر سے روابط میں ترکی کی جانب سے مفاہمتی انداز کا اختیار کیا جانا اس سمت میں واضح اشارہ ہے یہ مفاہمتی انداز دوسرے معاملات میں بھی صاف طور پر نظر آ رہا ہے اور ترکی عربی یونین کی جانب سے محدود پبندیاں لگائے جانے کے بعد بہیرہ احمر کے متنازعہ حصوں میں تیل اور گیس کی دریافت کی سرگرمیوں میں پیچھے ہٹتا دکھائی دے رہا ہے روس اور یوکرین کے بعد حالی اتناو کے باوجود ترکی دونوں ممالک سے اپنے تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے ایک بیان میں صدر طیب اردگان نے ناظرین کہا کہ ترکی کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے ملکی مفاد کو ترجیح دے گا اس سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں جن کا حل کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں پوراظم ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے دوستوں میں اضافہ کریں گے اور مضاحمت کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین اس کے برعکس گزشتہ چند برسوں میں ترکی اور روس کے تعلقات بہتری کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں جس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے ترکی پر لگائی جانے والی پابندیاں ہیں ترکی نے روس سے اس فور ہنڈرڈ دفعی نظام حاصل کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس اور امریکہ سے ایک وقت میں اچھے تعلقات رکھنا کی طرح مشکل ہے ترکی کے اس دفعی سودے کے بعد امریکہ نے ترک حکام پر پابندیاں لگا دیں اور نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود اس کو ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں کی دیاری کے پروگرام سے الگ کر دیا ان پیچیدیوں کے درمیان ترکی اس فور ہنڈرڈ دفعی نظام کو اب تک فال نہیں کر سکا اس کے بعد اگر ابھی روس اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہوئے تو ترک صدر رجب طیب اردگان کو اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین اگر ہم چند سال پیچھے جائیں تو دونوں ممالک 2015 میں آمنے سامنے آگئے تھے ان دنوں ترکی نے شام کی سرحد کے پاس ایک روسی جنگی تیارے کو تباہ کر دیا گیا تھا جو کہ ترکی کی مبینہ خلاف ورزی کر رہا تھا اس کی فضائی حدود کی ترکی کے حکام نے اس وقت کہا تھا کہ روسی تیارے نے پانچ منٹ میں دس مرتبہ ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کو اس بارے میں خبردار بھی کیا گیا تھا روسی وزارت دفاع کا کہنا یہ تھا کہ تیارے نے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی اور شام کی فضائی حدود میں ہی پرواز کر رہا تھا اس واقعے پر ترکی نے روس سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا جس پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی روس نے اس واقعے کے بعد ترکی پر تجارتی پابندی آئیت کر دی تھی اور روسی سیاہوں کو بھی ترکی جانے پر پابندی آئیت تھی اس وقت روس کے صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ جب تک روس سے معافی نہیں مانگی جاتی تجارتی پابندیان نہیں اٹھائی جائیں گی روسی صدر کے بیان کے بعد بھی صدر رجب طیب اردگان روسی صدر پیوٹن کو ٹیلی فون کرتے رہے اور روس کا جنگی تیارہ مار گرانے کی معافی انہوں نے مانگ لی فون پر دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے پر اتفاق کیا اس پر صدر رجب طیب اردگان کے ترجمان کے مطابق دونوں ممالک کی تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کی اصلاح کے لیے مناسب اقتماعات اٹھائی جائیں گے روسی شہریوں پر ترکی کے سفر پر آئیت پابندیوں پر خاتمے کے لیے کام کیا جائے گا ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے اور ملاقات کرنے سے ایک دوسرے سے رضا مندی ظاہر کر رہے ہیں اور باہمی تعلقات کی اثر نو بحالی کا عظم کیا ہے ترکی کے صدر کی جانب سے معافی مانگنے کی تصدیق کرتے ہوئے روس کے صدارتی دفتر کے ترجمان نے کہا تھا کہ اردگان نے اپنے پیغام میں جو کچھ کہا اس پر دلی معذرت کا اظہار کرتے ہوئے روس سے اپنے تعلقات بحال کرنے کا انہوں نے اظہار کیا ناظرین یہ ساری سوتحال کے بعد ایک پر پھر روس اور ترکی آمنے سامنے آ رہے ہیں اور یہ روسی وزیر خارجہ کے بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ روسی وزیر خارجہ نے ترکی اور یوکرین کے اکثریت پسندانہ جذبات کو فروغ دینے کی کوششوں پر وارننگ دے دی ہے غیر ملکی خبر سادارے کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرغیر لاروف نے ایک انٹرویو میں پرزور مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ترک ساتھی احتیاط سے صورتحال کا تجزیہ کریں اور یوکرین کی اکثریت پسندانہ جذبات کو بڑھانا بند کریں انہوں نے کہا کہ روس سے وابستہ کریمیا کے بارے میں یوکرین کے جوارحانہ اقدامات حوصلہ افضائی روس کے علاقائی سالمیت پر تجاوزات کا باعث ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انکرہ ہماری جائز خطشات کی بنیاد پر ارجسٹ کرے گا ناظرین گزشتہ ماں ترک صدر رجب طیب اردگان اور یوکرینی ہم منصب کے مابین ایک ملاقات میں رجب طیب اردگان نے یوکرین کے مشرقی خطے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جہاں حکومت اور روس نواز الہدگی پسندوں کے مابین جڑپوں کا آگاز ہو گیا اردگان نے اس وقت کہا تھا کہ ترکی اور یوکرین نے اپنے وزراء کے ساتھ مل کر اپنے دفعی سانتامن پر تبادلہ خیال کے لیے ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے لیکن اس سے کسی بھی تیسرے ملک کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو ناظرین یہاں پر ایک اور اہم خبر دیتے چلیں کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے امریکہ کو ایک بار پھر للکار دیا ہے اور اسے پوری دنیا میں بدامنی کا سبب قرار دیا اردگان میں رجب طیب اردگان نے کہا کہ نائن الیون کے واقعے کے بعد امریکہ نے دنیا بر میں مسلمانوں اور اسلام دشمنی کا بیج بویا اور ایک وائرس کی شغل اکتہار کر لی دنیا کے کئی معاشروں کی ثقافتی دھانچوں میں پہلے سے اسلام دشمنی کی جڑے پھیلی ہوئی تھی ان ممالک میں یہ وائرس تیزی سے پھیلا اور آج دنیا کا امن اسلام و فوبیا کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہے انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کی دھمکیوں سے مسلم دنیا معروب نہیں ہوگی جن میں مسلمان نسل پرستانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں ناظرین بعض ممالک اسلام و فوبیا کے خطرے کو آسان سمجھ رہے ہیں لیکن یہ دنیا کے امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے تیب اردگان نے کہا ہے کہ دنیا کو امن اور اس تحکام دینے کے لیے ضروری ہے کہ مشترکہ سوچ کے تحت اسلام و فوبیا کے خاتمے کی کوشش کی جائے تاکہ انسانیت کو امن مل سکتی دنیا کے کئی ممالک میں اسلام و فوبیا کینسر کی طرح پھیل رہا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوال سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ